اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجم کیوئے شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہائیت مہربان رحم کرنے والا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی اور رحمت و آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی آپ اپنے گسے پر کیسے قابو پا سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم قرآن سے رہنمائی لیں گے مہ سارے لوگ اس دنیا میں گسے کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے نہ پانے کی وجہ سے باس تو اپنے نوکری کھو بیٹھ سے ہے باس کو جو ہے اپنے جو نوکری کا جگہ ہائی وہاں سے نکال دیا جاتا ہے بہت سارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اگر خواہش کو پوری نہ کی جائے ان کی باتوں کو نہ مانا جائے تو وہ شدید گسے میں آتے ہیں ہر گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گسے کو جو ہے بہت زیادہ یہ گسے کی وجہ سے ماں باپ اپنے اولادوں کو ڈاڑھتے ہیں ڈبھٹتے ہیں اور چیختے ہیں چلاتے ہیں اور بہت سارے چیزیں ہم دیکھتے ہیں لیکن گسے کو گسہ آنا یہ صحیح ہے لیکن گسے کو کسی پر جھارنا صحیح نہیں ہے ہر ایک کے اندر کبھی نہ کبھی گسہ تو آتا ہے لیکن گسہ ایک ایسی خامی ہے جس پر ہمیں قابو پانا چاہیے کچھ جاہلوں کا کہنا ہے کہ گسہ جو ہے یہ عموماً صحت کے لئے مفید ہوتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے قرآن کریم سے ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم میں تین نمبر سورہ الامران اس کے آیات نمبر 133 اور 134 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِوْا اِلَى مَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُمْ وَجَلَّةِ الْعَرْضُحَ السَّمَاوَةُ وَلَدْ وَعِتَتْ لِلْمُتَقِينَ اللَّذِينَ يَنْتِقُونَ فِي سَرْرَائِ وَبْدَرْرَائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْرِ وَالْعَافِينَ عَلِنَا الْنَّاسِ وَاللَّهُ يَحِبُ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ کی طرف سے ملنے والے ان تحفظات اور ان راحتوں کو حاصل کرنے کے لئے یہ جو مقابلہ کیا جاتا ہے تم لوگ مقابلہ کرو اس جنت کے حصول کے لئے جس کے عساعت زمین اور آسمان جتنی ہیں اور یہ ان عظیم کردار والے لوگ جو عظیم کردار والے لوگ جو کہ مقابلہ ہیں ان کے لئے فراہن ہوں گی ان کے لئے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی میں اور تنگدستی میں ہر آن آمادہ تعاون رہتے ہیں جو اپنے شدید غصے کو جو شیدت جذبات کا رخ مور لیتے ہیں غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کے لئے باعث آفیہ تو سکون ہوتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ تو اچھایا کرنے والوں کو بے حد عزیز رکھتے ہیں تو یہاں ہم کو پتا چلا اگر آپ اور ہم اس جنت کے خواہ ہیں تو اس جنت میں داخل ہونے کے لئے جو بہت سارے شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ القاضنین الغائد اپنے غصے پر قابو پانا ہے جب جی چاہے آپ غصے کو ترجیح دیتے ہوئے کسی کو آپ چیخے کسی پر اور کسی پر آپ جو ہے یہ اپنے اظہار غصہ جو ہے وہ ان پر ڈالتے یہ غلط ہے اپنے غصے پر قابو پانا سے بے حد مومنین کے لئے مستقین کے لئے ضروری ہے جو لوگ اس دنیا میں غصے کو قابو بھی نہیں رکھ پاتے وہی تو ہے جو فسادات کے جو شروع ہے وہ ان سے ہوتا ہے غصے کرنے والے لوگ تقبر کرنے والے لوگ یہ غصے کو دکھانے کے لئے لڑائیں تک کر لیتے ہیں قدیم زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ غصے کو ترجیح دینے کے لئے ایک ملک دوسرے ملک سے نیزہ واضی کیے تلوار واضی کی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے تو اپنے غصے کو قابو پانا یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی حکم ہے اگر ہم غصے کو قابو میں رکھیں گے تو اس جنت میں ہم جا سکتے ہیں جس جنت کے اساتے جو ہے آسمانہ اور زمین دیکھتی ہے اللہ ہم سب کو غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد بعد پہ ہم غصے کو جو ہے یہ نہ چھڑکنے لگے کسی پر اور نہ برسنے لگے کسی پر اس لئے کہ معاشرہ جو ہے تباہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے ایک انسان لوگوں کے نظر میں تب گر جاتے ہیں جب وہ اپنے غصے کو زیادہ اظہار کرنے کے لئے غصے کو وہ قابو بھی نہیں رکھ پاسے اور اس کو اظہار کرنے لے کے مختلف ذریعہ جو ہے وہ چھوڑ لیتے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم غصے کو پینے لگے غصے کو قابو میں رکھنے لگے تو انشاءاللہ ہم باقیردار ہو جائیں گے اور لوگوں کو معافی دینا اس سے بڑھ کر تو کوئی کام ہوئی نہیں سکتا رسول کریم ہمیشہ لوگوں کو معاف کرتے تھے کبھی بھی شدید گصہ کسی کے اوپار انہوں نے اظہار نہیں کیا غلیظ القلب کبھی نہیں رہی ہے کبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلیظ القلب لان فضو من حولی تو نرم دل رہے آپ کو اور ہمیں فخر ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اس رسول کی جو اخلاق ہے وہ ہم اپنا پا رہے ہیں جن لوگوں کو معلوم نہیں ان کو ہم قرآن کے تین نمہ سورہ سال امران اس کے ایک سو تیٹیس اور چوتیس آیت ان دعایتوں کے ذریعے ان کو ہم خوش خبری دے کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں غصے کو قابو میں رکھتے ہیں لوگوں کو گرگزار کرتے ہیں وہ اس جنت میں جائیں گے جس جنت کی اساتے جو ہے آسمان اور زمین دیتی ہیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی